بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریوان دیس ایس طلاف رومتالہ ریوز ویلکم بیک مائی چینل دوستو فائنلی تقریباً دو ہفتے بعد ہم فیسکرین ویڈیو کر رہے ہیں کمپیرزن کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے دن ہم نے انبوکسنگ بہت زیادہ کی ہیں خیر اس پاس کو چھوڑ دیا تو آج ہم کریں گے کمپیرزن دو مبائل فونز کا اپو ایپ 15 کا جو ہے وہ ویو اس ون پرو کے ساتھ جی ہاں بڑی مزے کی ویڈیو آنے والی ہے انڈ تک واج کرنا انٹرسٹ ہے تو لازمی سے پھر بھی انڈ تک ہی واج کرنا جی ہاں اور چینل پر فسٹ ہے ہی میں تو سبسکرین کر رہا ہوں ساتھ 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 بیلو اٹھوکیشن پرس کر رہا ہوں تاکہ آئندہ چاہبی ایسی ویڈیو اٹھوکیشن آپ کو پہنچیں اور آپ جو ہے وہ ویڈیو دیکھ کر فائدہ اصل کر سکو جی ہاں دوستو تو ہم فوڈو بول ان بالفونز کا کمپیرزن کریں گے دیکھتے ہیں کون سا بال اچھا رہتا ہے کس رحاظ سے کون سا بائی کرنا چاہیے مطلب کہ ای ٹی سی تمام چیزیں تو چلے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع جی ہاں بھئی یہاں پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان بالفونز کے انڈرائیڈ ورجن کو لے کر جی ہاں پلینٹس پھر انڈرائیڈ ورجن دونوں بالفونز میں نائن پائی ہونے والا ہے انڈرائیڈ کا لیٹس ورجن تو اس چیز میں کوئی بھی ایشو نہیں آتا لائک ٹائر کر رکھا گیا آپ پچاس لائک تو یار لازمی سے کمپلینٹ کر دینا اور بات کرتے ہیں ان بالفونز کی پرائز کو لے کر جی ہاں دوستو وہ مہین تھی لیکن میں نے خیر پہلے انڈرائیڈ ورجن بتا دیا کہ ہم نے پرائز جو ہے پاکستان میں جو رکھی گئی ہے وہ ویو اس ون پرو کی جو ہے ایس ون پرو کی انڈرائیڈ پرائز رکھی گئی ہے ہم نے انبوکسنگ بھی کیا ایس ون پرو کی انبوکسنگ پھر ایس ون پرو تو وہ مارکنٹ میں اویلیبل ہے پاکستان میں لیکن جو ہے وہ اوپو ایف ٹین کو انڈیا میں لانچ کر دیا گیا پاکستان میں جلد آنے والا انبوکسنگ کریں گے سٹے ٹیونڈ بات چینل کو سبسکرائب کر لیں جی ہاں دوستو تو ایف ٹین کی پرائز بتائی جاری ہے مطلب کہ ان دونوں کی پرائز سیم ہو جائے گی وہ جب آئے گا مارکٹ میں کچھ لیس ہو جائے گا کچھ کام زیادہ کر کے اس کی پرائز سیم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے پرائز میں نے بھی آپ کو کر دیا کلیر انڈرائیڈ بھی بتا دی ہیں ابھی بات کرتے ہیں بالکونز کا ڈسپلے کو لے کر اوپو ایف ٹین میں آپ کو جو ہے ایمول ایس ملتا ہے جو کہ 6.4 انچیز کا ہے اور تین ایٹی بائی 2400 کی ریزولیشن کے ساتھ آتا ہے ملتی ہے جی ہاں دوستو اور اگر بات کریں جو ہے وہ ویو ایس ون پرو کی وہاں پر آپ کو ملتا ہے جی 6.4 انچیز کا ڈسپلے ایک سپر ایمولیٹ ڈسپلے ٹین ایٹی بائی 2340 کے ساتھ آتا ہے آپ اس کے ساتھ گلاس کی پروٹیکشن نہیں ملتی خیر سائز سیم ہے ریزولیشن میں تھوڑا سا آگے اوپو ایف ٹین اتنی ریزولیشن کے ایشوں نہیں ہوتا خیر پھر بھی پیسے دینے ہیں تو چیز اچھی ملی چاہیئے تو اس چیز میں سجیسن یہ ہے کہ ڈسپلے کے لحاظ سے اوپو آگے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو پروٹیکشن بھی ملتی ہے ڈسپلے ہوگا آگے بات کر لیتا ہے میموریس کو لے کر اور ان کی جو ہے وہ سیم مطلب کے فریکوینسی کو لے کر تو یار دونوں مبائل فونز میں آٹھ ہاتھ جی بی رہا ہے مولا ایک ملے گی جی ہیں دوستو جو کیا جگر ٹرینڈ چاہ رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک ایس ڈی کارڈ سلوٹ بھی مل جاتی ہے دونوں مبائل فونز میں اگر بات کریں مطلب کے سیم ڈیٹا کے لے کر دونوں مبائل فورجی سپورٹی ہے دونوں میں ڈیو لینو سپورٹ آپ کو مل جاتی ہے مطلب کے دو سیم آپ ڈال سکتے ہیں ڈیڈی کارڈ مطلب کے میموری کارڈ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ تھی جی میموریس کو لے کر اور اس کے بات آپ بات کرتے ہیں پروسیسور کو لے کر ٹیپسیٹ کو لے کر تو یہاں وہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہو کیے Escape Wirk 10 کو لے کر اس میں آپ کو ملے گا ملے گاں آگر بات کریں تو میڈیا 2019 ملے گا جو کہ نوری کہتے ہیںрей repent جو چیپ سیٹ ہے وہ میڈیا ٹیگ اگر بات کریں ویور اس ورور کی آکتا کرسیسور ہےphonyہ Lak discussed Connect hvorof را گتا یائےOP難 division ڈیو بتے میٹی کی بات کی جائے تو سنیپoup uranium کو recальных کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھے دونوں کے جو ہیں وہ پروسیسر اور چپ سیٹس اور اس کے بعد بات کرتے ہیں جی بھائی ان کے کیامراز کو لے کر بیک کیامراز کی پہلے بات کرتے ہیں یہ ایک بات ہے کہ اگر کیامراز دینے تھی تو کوئی نیا سٹائل لے کر آتے کہ لوگ اس چیز کو بائی کریں تو کوئی نئی چیز نکالنی چاہیے تو خیر آپ کو نورملی جو ان مائل فونز ہوتے ہیں ان کی طرح آپ کو کوارڈ کیامراز سیٹ اپ دیتا ہے بیک پر سیدھی لائن میں ایسے سنگر لائن میں مین کیامراز 48 میگا پکزل کا باقی میں آپ کو نیچے مینشن کر دوں گا کون کون سے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جی ایڈرہ ویڈ اینکل کیامراز ڈیڈکیٹڈ میں کرو ڈیپ سینسر فلاں 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 تو ان کو رہنے دیتے ہیں وہ میں نے آپ کو نیچے مینشن کر دیا وہ اتنے خاص نہیں ہوتے مین کیامراز کی بات ہوتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ویوو کے ایس ون پرو کی جی ہاں فرینڈ تو ویوو ایس ون پرو میں جی آپ کو کوارڈ کیامراز ملتا ہے بٹ 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 ویٹ 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 وہاں پر آپ کو جی کیامراز ملتا ہے ڈائیمنڈ کاٹ شیف میں واہ بھائی دل جیت لیا ڈائیمنڈ کاٹ شیف جی ہاں فرینڈ بڑی اچھی شیف ہے لیکن کچھ لوگوں کو بری بھی لگے یا وہ خیر شاید اس چیز کو دیکھ کر ویڈیو کو ڈسلائک کر دے تو یار ایسا نہیں کرنا لائک کر دو بہت محنت کی میں اس ویڈیو میں تو مہم پر آپ کو ڈائیمنڈ کاٹ شیفیں کیامراز ملتا ہے لیکن مین کیامرہ 48 مگا پکزل کا ہے جی ہاں فرینڈ تو کیامراز دونوں کے سیم اب باقی نیچے منچن کر دیئے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں فرنٹ کیامراز کو لے کر فرنٹ اپنے آپ کو دونوں میں نوچ ملتی ہے لیکن جہاں پر اس وقت تمام جو برینڈز ہے کمپنیا پنچھ ہول میں شفٹ ہو رہی ہیں اور یہ جو ابھی نوچ دے رہے ہیں آپ کو مطلب کہ تالی سے پنتالی چھاریس ہزار کی رہی میں ویو اس ورن پرو میں بتیس میگا پکزل کا فرنٹ کیامرہ ملتا ہے اور اگر بات کریں اوپو بھی تو یار اوپو میں آپ کو سولہ میگا پکزل کا کیامرہ ملتا ہے فرنٹ میں کافی ڈیفرنس ڈال دیا میں آپ کو چار ہزار پچیس ایم ایچ کی بیٹری ملتی ہے جو کہ بیس وارٹ کی فاس چارجن کے ساتھ آتا ہے مطلب کہ بیٹری فاس چارجن کے ساتھ آتی ہے اور اگر بات کریں ویو اس ورن پرو کی تو ویو بیٹری میں آگے ہیں جی اگر آپ انڈیا پاکستان سے کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ بیٹری میں سب سے آگے ویو ہے جی میں آپ 45 ایم ایس کی بیٹری پروائیڈ کر رہا ہے 18 مار کی فاس چارجن دے رہا ہے خیر اوپو ایف 15 میں آپ کو جو ہے وہ فاس چارجن کا دو مطلب کہ دو زیادہ میر رہے ہیں وہ بیس وارٹ کی ہے یہ 18 مار کی ہے تو یہ چیز ہے اور مطلب کہ میں نے انڈرائیڈ ورزن کلیئر کر دیا پرائزن کلیئر کر دیا ڈسپلے کلیئر کر دیا میموری کلیئر کر دیا برو سیسر کلیئر کر دیا مطلب کہ مین مین سپیسیفیکشن کلیئر کر دی زیادہ ہم نے بک بک تو نہیں کی یہ آپ نے لازمی سے بتانا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی جی مین آئی لیٹس ابھی بات آ جاتی ہے کہ بھائی بھائی کون سا کریں کون سا فائل اچھا ہے خیر دوستو یہاں پر کافی مطلب کہ ابھی یہ تو بات ہے کہ اوپو نے بھی موبائل سیل کرنے کے لیے نکالا ہے زیادہ تر ان کی سپیسیفیکشن تقریباً سیم ہے بس فرنٹ کیمرہ میں اوپو کام ہے اور اس کے بعد بیٹری میں تھوڑا سا کام ہے اور پرائز میں تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے اور ویو آسفن پرو بھی تھوڑا سا اوپو پرائز ہے خیر اوپو اور جسٹ ہو جائے گا آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا ابھی دیکھتے ہیں کہ اوپو ہے فیفٹین کا مارکٹ میں آتا ہے انشاءاللہ انبوکسنگ کریں گے سٹے ٹونڈ بس چینل کو سبسکرائب کر لیں جی ہاں دوستو تو بات پھر بھئی ہے کہ کون سا بائی کریں تو یار میں آپ کو یہی ایٹیمنٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پیسے لگا کر بائی کرنا ہے اگر آپ نے ایک گیمنگ کے لیے موبائل بائی کرنا ہے تو آپ کو دونوں میں اٹھ جی بھی ریم ایٹی ہے بٹن ویو آسفن پرو میں آپ کو چیپ سائے تھوڑا سا اچھا مل جاتا ہے تو آپ کو بائی کر سکتے ہیں کیمرہ کے لیے آپ کو کوئی چھوڑی اسی نہیں ہے تو آپ نے بائی کرنا ہے فرینڈ کیمرہ کو سلسلس کو لے کر تو فرینڈ پھر بھی آپ بیو آسفن پرو بائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو کیمرہ بھی اچھا ملتا ہے دوہنے میں آپ کو او ڈسپلی فنگر پرنٹ مل رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے لیکن ایک چیز ہے کہ اوکو ایٹی فیفٹین میں آپ کو دسپلی پر کورنی کوریلا کلاس کی پروٹیکشن مل رہا ہے یا اتنا کوئی ڈسپلی نہیں ہوتا پس آج آگے باہر یہی ہے کہ اگر ایک اچھا سا مبائل بائی کرنا ہے بیو آسفن پرو کارلو یا اوپو میں بھی کوئی خرابیاں نہیں لیکن اگر پتیس میگا پکزل کا کیاملہ کار دیتا ہے تو جالا اچھا تھا اس کے بعد بیٹری تو بڑھا دیتے تو یہ تھی جب بات ہے جو میں نے آپ کو سمجھانی تھی بتانی تھی کہ آپ کا مائنڈ چٹ کلیر کرنا تھا پیار میں امید کروں گا کہ میں نے آپ کا مائنڈ چٹ کلیر کیا ہے بس بیو آسفن پرو بائی کارلو جی ہاں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ بیس پاکستان زندہ بات